اب ایک اور اس بائیل ایکشن میں لو در ازاد امیدوار جیتی ہیں جناب رفی الدین بخاری صاحب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بخاری صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ جیت گئے ذرا یہ بتائیں گے کہ آپ کا ہمیں تو مجھے تو پتا ہے کہ آپ کا مقابلہ کس سے تھا لیکن آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کا اصل مقابلہ مسلم لیگ نون سے تھا یا طریقہ انصاف سے تھا اور ایسا محول جبکہ ہر سیٹ طریقہ انصاف جیت گئی تو آپ کیسے جیت گئے اور آپ نے مینلی کس کو شکست دیا الحمدللہ پہلے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی مہربانی فرمائی اور ہمیں کامیابی سے نوازا پھر میں اپنے الکا ٹی بی دو سو اٹھائیس کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور ہمارا ٹٹ کر ساتھ دیا گزار ہے یہ ہے کہ جو حکومت امید وار تھے مسلمی نون کے پہلے میں بھی مسلمی نون سے الیکشن لڑا تھا پچھلا لیکن اس مرتبہ جو شاہد الیکشن لڑے تھے ان کا یہاں کیریکٹر اچھا نہیں تھا ان کے یہاں بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں تھی بہت حوالے سے مطلب انہوں نے لوگ کو تنگ کیا ہوا تھا اور دوسرے تھے کیپٹن عزت جاوید وہ شریف آدمی تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں ہمارا مقابلہ حکومت نے پوری سپورٹ کی دی آپ نے امید وار کو ہر طرح سے سپورٹ کی رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں شرک رو کیا اچھا بخاری صاحب آپ پہلے مسلمی نون میں تھے اور دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ مسلمی نون کے ٹکٹ پر لڑے تھے جی 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 تو اس مرتبہ مسلمی نون نے آپ کو ٹکٹ نہیں دی جو طریقہ انصاف سے آئے ان کو ٹکٹ دے دی جی سر جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو جیتے ہیں یہ الیکشن تو اس میں جو آپ کے ہلکے کے جو ووٹر ہیں اس میں مسلمی نون کے جو ووٹر ہیں انہوں نے بھی ووٹ آپ کو دیا ہے جی بے خلال الحمدللہ جو ہمارے یہاں پیسی مرتبہ بھی ساتھ تھے ان میں اضافہ ہوا ہے لوگوں میں کم ہی نہیں ہے الحمدللہ تو ہمارا کپون ساتھ ہے ہمارے یہاں شہید خان جو گروپ اللہ حمدللہ مضبوط ہے حقے میں حملہ احزاد ایسی اتنی الیکشن لڑھا تھا اللہ تعالیٰ فضل فرمایا اور کامیابی اطاق کر دی ہے تو اب آنے والے وقت میں آپ کس طرف جائیں گے آپ جب صبحی حکومت بنے گی چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا تو آپ پرویز لائی صاحب کا ساتھ دیں گے یا حمزہ شباز صاحب کا ساتھ دیں گے یہ میں اپنے حلقے کے حوام اور یہاں مقامی جو ہماری قیادت ہیں ساتھ مشورہ کر کے انشاءاللہ جو وہ فیصلہ کرنے میں اچھا فیصلہ ہوگا بہت بہت شکریہ جناب رفی الدین بخاری صاحب ہم سے بات چیت کر رہے تھے کہ وہ مسلم لیگ نون کے کین ڈیٹ تھے دوزار اٹھارہ میں اور دوزار بائیس میں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی ہرا دیا اور تحریک انصاف کو بھی ہرا دیا